شر ہے اور یہ شر ہونا چاہیے ہم نے ارز کیا تھا کہ یہ شر لانچنگ پیٹ ہے اگر آپ نے پرواز کرنا ہے آپ نے اڑان برنی ہے تو آپ کو شر چاہیے آپ کو بعد مخالف چاہیے تاکہ آپ اڑ سکیں اگر کوئی شر نہ ہو تو ہمیں خیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی خیر بھی ہے کوئی چیز خیر ہوگی ہی نہیں کسی چیز کو خیر ہونے کے لیے شر چاہیے یہ نہیں ہو سکتا شر نہ ہو یہ دنیا اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی کہ یہاں شر نہ ہو ہاں یہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے سب کے لیے خیر ہے تمام انسانوں کے لیے خیر ہے یہ انسان ہے جو کفر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہے اس کی عطا اس کی فیوزات جاری وہ ساری ہیں اگر زمین مو موڑ لے اگر کوئی شخص مو موڑ لے تو وہ خود اندھیرے میں چلا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شر ہو تاکہ وہ خیر کو پہچان سکے انسان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اگر شر نہ ہو تو وہ صلاحیتیں نہیں ابرتی وہ صلاحیتیں شرور پیدا کرتی ہیں آپ کے دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں کسی کو جوب سے نکال دیا جوب سے نکالا اس وقت تو اس کے لیے بہت پریشانی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا میں اب اور کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد اس نے ایسا کچھ کیا کیوں کہیں سے کہیں پہنچ گیا یہ شر تھا اس کو جو جوب سے نکال دیا تھا یہ جوب میں نہیں رکھا تھا نہیں شر نہیں تھا یہ شر اس کو چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی کوئی کمپنی اسٹیبلش کرے میں مادی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں اس لیے یہ مادی مثال دینا یہ بالکل غلط مثالیں ہیں کیونکہ وہ جو معنوی دنیا جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت عالی و عرفہ ہے اس کو اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم ہماری دنیا یہ ہے اس لیے ارث کر رہا ہوں کہ ہم بغیر شر کے اگر مجھے خوف نہ ہو فاقے کا اگر مجھے خوف نہ ہو اپنے مرض کا تو میں یہ پریکوشنس نہیں لوں گا میں یہ احتیاط نہیں کروں گا میں کمائی نہیں کروں گا میں محنت نہیں کروں گا میں اس کیڑے کی طرح پڑا رہوں گا جس کا رسک پہنچ جاتا ہے وہ وہیں پڑا رہے زمین کے اندر رہے زمین کے تہ در تہ کے اندر موجود کیڑوں کو وہاں رسک پہنچ جاتا ہے میں اس سے مختلف کیوں ہوں مجھے خوف ہے مجھے فیر ہے اور یہ خوف اس میں سب سے خوبصورت خوف خوفِ الہی ہے اللہ کا خوف انتہائی خوبصورت خوف بھی خوبصورت ہوتا ہے جی خوبصورت وہ خوف جس کے بعد آپ کو سکون میسر آتا ہے وہ خوفِ خدا ہے باقی خوف جہل کی وجہ سے آتا ہے جب اندیرہ ہو جائے مجھے ڈر لگتا ہے نہ جانے میں دیکھ نہیں پا رہا یہاں کیا ہے اور آگے کھائی ہے یا کوئی جن ہے یا بوت ہے یا کیا ہے لیکن یہ خوف روشنی آنے سے آتی ہے معرفت آنے سے آتی ہے اگر معرفت ہو خدا کی تو پھر خوفِ خدا دل میں آتا ہے سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد